موسیقی موسیقی محمد نایم راجبوت نام ہے محمد نایم راجبوت آج میں لگ بھی رہو اسے تو موسیقی موسیقی یہ کہانی کہاں شروع ہوئی کہانی شروع ہوئی مرپخاس سے قریب ایک گاؤں تھا وہاں پیدا ہوئی اور اس کے بعد ہمارے فادر جو تھے ان کو شوق تھا کہ بچوں کو پڑھایا جائے خاص بہر بیٹیوں کو گاؤں میں اس طرح کا رواج نہیں تھا تو اببہ نکلے گھر سے کہ شہر جائیں گے تو تب ہی کچھ ہو سکے گا تو وہاں جا کے بس پھر سیٹل ہوئی مرپخاس کتی بہنیں ہم چار بہنیں ہماری اور تین بھائیں اور یہ بچوں کے خاتر وہ شہر آگئے لیکن مزے کی بات ہے کہ جو سب سے بڑی بہن ہے تب تک کون کنونس کرنے لگوں کو ٹائم لگتا ہے تو اس نے کم پڑھا ہے دوسری نو اس سے زیادہ تیسری نو اس سے زیادہ چوتھی نو اس سے زیادہ اور آپ کا نمبر کہاں ہے میں جو سیکنڈ لاسٹ اچھا تو بھائی ہے دونوں چھوٹے میں جو چھوٹی بہن ہے مجھے اچھا تو آپ لادلے ہیں یا وہ لادلے ہیں اب تو پتہ نہیں ہم کس کے لادلے ہیں کیونکہ نہ باب ہیں نہ ماں ہیں تو اچھا اب تو اماپی لوگوں کے لادلے ہیں رسویب تو بہت قریب ہیں بہن کے پتہ نہیں کہ فاصلے بڑی عجیب سی چیز ہے کہ جب آپ شہر میں رہتے ہیں تو غم میں اور دکھ میں آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن جب آپ دور چلے جاتے ہیں تو پھر یہی ہے تو کیا کیا پڑھا پھر بہنوں نے بہنوں نے بیشلرز کیا چھوٹی بہنتی پھر اس نے شاید انویشن لیا تھا تو اور بھائی نے بھائی ہمارے ایڈیٹر تھے نہیں نہیں ایڈیٹر ہے انفیکٹ آڈیٹر اچھا تو وہ کسی بینک اس کے ساتھ ایہاں ایہاں جنرل سندھ اس آفس میں کام کرتے ہیں اچھا چھوٹے بھائی مجھ سے جو بڑے وہ لغباروں میں لکھتے ہیں تو بے پرخواس میں سلیم نامان کا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے اندر کچھ ہے مجھے میرے خیال ہے جو سسٹم ہوتا اس کا بڑا کمال ہوتا ہے چھوٹے شہر میں سکول یا کاللج یا اس طرح کے گریٹ لوگ نہیں ہوتے لیکن جو میری زندگی میں تھے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ بہت گریٹ لوگ تھے میری سکول اور کاللج جو تھے وہ وہی لوگ تھے جو سینما بورڈ پینٹ کرتے تھے سائن بورڈ پینٹ کرتے تھے مجھے آج بھی آپ کے نزدیک ہوں اس کا پوسٹر بڑا خوبصورت ہے تو ہمارے ہمارے جو سٹار سے جن کو بناتے تھے بہت بڑا بڑا سینما بورڈ پہ تو جو ان کو بنا رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سٹار نہیں ہوتے لیکن کبھی انہیں موقع ہی نہیں میرا تو میں انہی کے پاس گیا کیا اچھی بات کہی ہے بنا تو کوئی رہا ہے نا آپ کو سب کو ایکجریٹ کر کے بڑا کر کے دکھا رہا ہے لیکی میڈیا تو وہ دیر پارا تھا میڈیا موڈی نوز دم تو جب میں وہاں گیا تو وہ سینما بے کام شروع کریں سینبورڈ پہنٹ کرنا تو کھٹی عمرتی آگیا ہے آئی وہز آئی فیفتھ کلاس اچھا یہ تو بہتی مشکل وقت ہے بچے کے لئے ماں باپ کا دیکھنا کہ وہ جاں آئکے ایکٹرسز کو پہنٹ کر رہا ہے نہیں نہیں ہمارے ہمارے ہن سمینہ ہوتا گیا ہم مس انٹرپیٹ بہت کرتے چیزوں جس کا کلچرز کو نا ہم نے کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے فیملی میں ایسا کچھ نہیں تھا نہیں ہمارے ماں بھی اسی طرح کے تھے لیکن جس طرح ایک غریب گھر میں ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ کام کرے تو سب سے پہلے میں نے کارپٹ ویف کرنا ہے کام شروع کیا میں فورت میں تھا انفیکس سے پہلے سے شاید میں کام کر رہا تھا لیکن مجھے یاد ہے کہ مجھے پیسے بیلا کرتے تھے اور فیملی کے سب بچے اسی طرح کام کرتے تھے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم وہ چائل لیبر نہیں ہے ایکچولی ایس فر از جو گئنگ تو سکول اور دوئنگ آل دی تنگز تو پھر آپ جو بھی کام سیکھ رہے وہ ہونر ہے وہ ایڈیشنل کالیٹی ہے آپ میں ہمارے ماں ہمیشہ چاہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے فارغ نہ بیٹھیں گار میں بچے اور ابو کیا کرتے تھے ابو میرے پہلے آرمی میں تھے ایر سوئنگ کے سائٹ پہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے پھر کلر تھے ڈی سی آفیس میں اور امی؟ امی گھر پہ گام کرتی تھیں امی ہمیں پالتی تھیں امی آرٹس تھیں امی کے اندر تھا کچھ امی اس طرح سے آرٹس تھیں کہ گھر جب آرد چلاتی ہے تو وہ اس کا آرٹس ہونا بڑا دلوی ہے اگر آرٹس نہیں ہوگی تو ابنا اولاد پال سکتی ہے بلکل اور اگر اگر طبیعت میں گداس ڈالنا ہے بچوں کے تو پھر بالکل آرٹس ہے جس طرح مدد ہے ہمیں یاد ہے کہ بہاری بہنیں بچپن میں امبرویڈری مجھے وہاں رواج ہوتا تھا گاوہ میں اپنے جائز کی تیاری خود ہی کرنی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ بنایا کرتا تھا تو اسے لائے کھڑائی کا کام سارا کا سارا اور کچھ لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ نہیں تھے آپ کے گھر میں مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارے ہاتھ ایسا جھ گھر میں نہیں تھا لیکن باہر کا وہی ہے نا کہ جی بیٹا ہو گیا تو آپ بتانی فرسٹ آگئے گا ویٹی ہوگی تب اداس ہوگئے لیکن ماں باہر نے مجھے نیاد پڑھتا کبھی ہمیں اس طرح سے پالا ہے کہ لڑکا کوئی خاص چیز ہے اور لڑکی کوئی تو کس کس چیز سے آپ کا واسطہ پڑھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کالین بافی سے پڑھا بورٹ پینٹ کرنے کا تو کیا اجرک کے قریب گئے کیا پوٹری کے قریب گئے کیونکہ پوٹریز بہت زبردست ہیں ہاں لیکن میرے پو خاص میں ہمارے ہیں کمار تھے اچھا میں نے شروع کیا تھا ویٹی ریلی فنی بھی میں کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا کسی سے میں ٹرولی کے نیچے گھس کے نا میں چھوٹا تھا تو وہ گریس لگایا تھا گندہ آئل جو تھا لگایا تھا کیونکہ سائز چھوٹا تھا تو ٹرولی کے نیچے گھس کے ان دنوں میں پانی میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ سائز چھوٹا تھا کیونکہ سائز چھوٹا تھا کیونکہ سائز چھوٹا تھا لیکن اس کے لئے جو سسٹم میں ہو رہا تھا جس طرح سائکلیں ٹھیک ہوئی ہیں تو میں جا کے اس کے دکان پر ویڈیا کام کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ تو مجھے لگتا تھا کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بڑا نہ بنا سکتی ہو تو مجھے وہ ساری کے ساری چیزیں آج ہی میری زندگی ہیں بہت کام آتی ہیں کیونکہ سائز چیزیں اس کے ساتھ بھی چیزیں کوئی بھی کام کام نہیں جانے بلکل جی اور انہوں نے کانفیدنس دیا حالانے میں سینما میک بچے کا جانا سینما کلچے وہ توٹلی ڈیفرن مائی کلچے لیکن وہاں جانا تو اببا ایک دو دفع آئے ضرور لیکن وہ مجھے بات میں پتا لگا کہ ہو کے گئے ہیں صرف دیکھنے کے کیا کر رہا ہے تو میں نے ایک دن فرمائش کی میں نے کہا اببا آپ لوگوں کا ماں با آتے ہیں دیکھنے کے بچے کیا کر رہا ہے تو آپ کبھی نہیں آئے تو گتا ان کو اتبار نہیں ہوگا اپنے بچوں پر آئے تو یہ سو سویٹ کہ ٹھیک ہے تو وہاں بیرپور خاص میں ہوتے ہوئے کیسے آیا این سی اے کا خیار بڑی فنی سی سٹوری میں کافی در بتا چکو کہ ایک بھائی میرے جو ہوتے ہیں اُن کی اُس زمانے میں پی سی او تھا تو وہاں کوئی شخص اخبار کی کٹنگ دے گیا ہمارے انگریزی اخبار ایک دن بعد آیا کرتا تھا کہ اگر آج ہوا ہے تو اگلے دن آیا کرتا تھا چھوٹے شہر میں تو اخبار کی کٹنگ دے گیا اب بھائی کا خیال ہے کہ وہ میرا دوست ہے میرا خیال ہے کہ بھائی کا دوست ہے کیونکہ میرا دوست ہوتا ہے تو اب تک مجھ پہ احسان کر چکا ہوتا بلکہ میں چاہتا ہوں اس کا احسان اتارنا کہ اس کی وجہ سے زندگی بڑی فرق ہے تو بس یہ ہوا تھا ورنہ تو ہمیں دن آم بھی نہیں بتاتے نیشنل کالج آف آرٹس کا مجھ سے یہ بتاتا تھا لاہور میں کوئی کالج ہے جہاں کوئی آرٹ شارٹ میں ڈگری شکری ملتی ہے یا پڑتے ہیں تو آرم نایم کو کب پتا چلا کہ اس کے اندر ایک آرٹس چھپاوا ہے آرم نایم کو جب پتا لگا کہ جب وہ اس کی بہن سے بھیجتی تھی کہ مہمان آئے ہیں تو جا کے ہمارے انسپرائیڈ گھر میں نہیں رکھتے یا کوک شوک کہ جا کے لے آؤ تو راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ پینٹ کر رہا ہے کچھ نا وہاں پر کلفی کے ٹھیلے اور ستا کی چیزیں بنتی تھی تو میں کھڑا ہو گیا اور میں شام کو ساتھ بجے مجھے یاد آیا کہ وہ ہو میں تو کچھ اور کرنے آیا تھا تو کام وہی کر رہا ہے جہاں باقی سب کچھ بھولے تو مجھے لگا اب میں ریکال کر سکتا اس وقت مجھے نہیں پتا کودرت نے کیا نظام بنایا لیکن اب میں ریکال کر سکتا ووڈ پینٹ کرنا نا وہ تو آپ کو کسی نے کہا یہ سپیسیفیکیشن اس میں رنگ بھر دو انہوں نے وہ آؤٹلائن بنا دی اور وہ اس کا ہے نا وہ بہ بڑی فنی سٹوری ہے انفیک وہ صاحب جو صاحب صدیق تھے ہمارے ان کے بھائی بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ابھی ان کی پچھلے دو سال پر لے دیتھ ہوئی ہے اچھا آپ ملتے تھے ان سے جی ملاقات رہی ان سے یہاں پر بھی یہاں کم ملاقات مجھے بہت عرصے بعد پتہ لگا تھا کہ وہ یہاں پر شفٹ ہو گئے اور وہاں جاتے تھے جب میرے سال میں تعلق زیادہ سینما بورٹ کے بعد میں چل گئے دکان پر جہاں سید جمیل احمد ٹیچر تھے میرے وہاں میں زیادہ زندگی سیکھی شاید وہاں کیا کرتے تھے میں سائن بورٹ لکھا کرتا تھا آج بھی میرے ہاتھ کے لکھے سائن بورٹ میرے پوخہ سے بہت سارے لگے میں کیا سا لگتا ہے؟ بہت سا لگتا جاتا ہے اپنا بس خوش ہوتی دیکھ پتہ نہیں میں ہمیشہ اس کو اس وقت بھی انجائے کرتا تھا تو آپ سمجھتے نہیں کہ خطاتی کی طرف جاتے آپ جیسے کتنے لوگ گئے ہیں اس طرف خطاتی میں نے کسی استاد کے انڈر رہ کے نہیں سیکھی کیونکہ ہمارے استاد خود تصویریں بنایا کرتا تھا میں لکھا کرتا تھا تو وہ جو اخبار کی سرخیاں آیا کرتی تھی ان سے کوپی کر کر کے میں کرتا ہوں کلگریفی لیکن میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خطات نہیں کہہ سکتا اچھا تو وہ سنسیبیٹی ہے آرائٹ لوگ ایک سائٹمنٹ ان دنوں فیسٹیول دعا کرتے تھے لوگ ہستے تھے شور بچاتے تھے مبیرپور خاص سے جب یہاں ہیں تو کیسا رہا وہ شہر کیا تھا اس میں کیا خاص بات تھی اور لاہور آئے تو پھر یہاں کیا ملا میرے لئے تو بہت بڑا شاک تھا بہت بڑا شاک تھا ہر چیز کا ایک تو ہم غریب اٹھ کے آگئے تو اپنے اٹھا گئے وہاں سے ہمارے پر سوائے ٹیلنٹ کے کچھ بھی نہیں تھا اس کا بھی یقین نہیں تگہ ہے اپلائے کیا تھا ان دنوں بلکہ کراچی میں بوم بلاسٹ ایک ہوا تھا اس کی وجہ سے ڈاک ڈسپرس ہو گئی تھی تو مجھے جس دن ملی تھی اس دن انٹریوز چل رہے تھے تو جب میں وہاں گیا تو ان نے کہا جائیں بیٹا اگلی دفع آئے گا تو خدا نے مجھے لگا کہ ایک موقع دے دیا تو اب اٹلیس مجھے پتا تو ہے کہ کہاں جانا ہے تو اس جبانے میں میرٹ پر لگتی تھی لسٹ تو یقین نہیں تھا کہ میرا نام شہز اب سپر ہوگا تو وہ ایک اور شاک تھا وہ پہلے دن سے شاک ہی چل رہے آج تک تو ان سی اے جب پہنچے تو وہ اور طرح کا شاک تھا کہ مجھے لگتا تھا شاید میں سب سے کمتر ہوں اور باقی سب مجھ سے بہتر ہیں وہ بولنے میں دکھنے میں ہر چیزوں مجھے لگتا تھا مجھ سے سب بہتر ہیں میں بہتر نہیں ہوں تو اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ ان سی اے ہسٹل کی چھت پر جا کے چھپ چھپ کے روتا بھی تھا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں لیکن کشتیاں جلائی ہوں ہی تھی کہ پیچھے نہیں جانا کرنا جو پی ہو آگئی کرنا ہے تو یاف ٹو ڈیل ویڈ ڈس تو اس میں پھر جتنے لوگ تھے دیں ریلائز کہ سچ یہ کہ کچھ میرے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے میں ان سے سیکھ سکتا ہوں اور یہ میرے سے سیکھ سکتے ہیں تو ان کو دوست بنا کے یہ رشتہ آگئے چل سکتا ہے وہاں میں اور یہاں میں کلچرلی جی ڈیفنیلی وہاں کافی کنزرویٹیف تھا سارے سب کچھ میں نے یہاں سے پہلے کسی لڑکی سوات بھی ملایا تھا تو میں تو میرے تو کافی شوق تھا یہ جس طرح کپڑے یہاں لوگ پہنتے تھے بڑا بڑا میجر ڈیفرنس تھا پنجاوز لیک لاؤڈ لوگ ایکسائیٹمنٹ ان کی ان دنوں فیسٹیول دعا گرتے تھے لوگ ہستے تھے شور بچاتے تھے وہاں میں نے اس جگہ پہ نہیں دیکھا وہاں لوگ زینلی اداست تھے ایک ایک خاص طرح اس کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ پتہ نہیں کال ملے گا یا نہیں ملے گا اب بھٹو کا فانسی ہو چکی تھی ہاں تو وہ ایک ٹائم تھا جو بڑا کیاوس تھا تو اس زمانے کے بچے مجھ لگتا نومل نہیں ہے وہ گزریں اس ٹراما سے سارے کے سارے مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی بھی اب تک ہے اس ٹراما وہ رہتا ہے آپ کے اندر کیونکہ ہم تب سے سنتے آ رہے ہیں آج ٹھیک ہو جائے گا ہمیں شکایت نہیں ہے میں نے پوری کوشش کیا جائے میں نے پوری کوشش کیا جائے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں سے شکایت کروں مجھے لگتا کہ شاید ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے باقی چھوڑ دینا چاہیے یہ دونوں طرف سے نا اگر آپ امید رکھتے ہیں تو ایک انڈیویجیل اور سٹیٹ کے درمیان ترقی بیچ میں ہے اس کو بھی چلنا پڑے گا اپنی رفتار سے اور سٹیٹ کو بھی چلنا پڑے گا بیچ میں ملیں گے تو ترقی ہوگی تو ہم ان ایڈیاز کو کنسرے کے سپورٹ کریں شاید ممکن ہے چیزیں دیکھیں اچھی امید ہیں آگے کچھ نہ کچھ ہوگا یہ دسکاور کیا کہ جو میں اب پینٹ کر رہا ہوں جو میں نے آپ کا کام دیکھا جو میں نے آپ کا کام دیکھا جو میں اپنا کام بھول گئی اور مجھے یاد ہے میں نے پینٹنگ دیکھنا شروع کر دی اس کے جو بلوس تھے اس کا جو پرپل تھا اس میں جو میں نے انسان پینٹ ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے یہ آئے تھے سری لانکا سے وہ سیریز میری ڈیڈیکیٹ کی تھی میں نے سونامی وکٹمز کو اچھا آپ نے نوٹ کیوں کا پانی میں تھے اور اس میں انڈوجنس فگر ہیں جنڈر کو ڈیکلئر نہیں ہے تو وہاں جب میرا وقت گزرا وہ ساری جگہ میں نے دیکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ جب دوبارہ کیوں تو وہ جگہ اس طرح سے نہیں تھی پہلا پہلا نعیم کی ایسا تھا جب نیا نیا گیا تھا ایجسی ہے اور وہ کیا پینٹ کرتا تھا اور آہستہ آہستہ پھر کیا سفر کہاں تک پہنچا وہ نعیم اداکاروں کی تصویریں پینٹ کرتا تھا آپ لوگوں کی یہ نہیں کہ آپ سامنے بیٹھیں ہیں لیکن آپ ہمیشہ ایڈمائر رہے ہیں آپ کے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے اس وقت جب آپ کی خبر مجھے پتہ لگی بانک سے کہ آپ نے کچھ آگے کہا ہے تو ہمیشہ ایڈمائر رہے ہیں مجھے بہت مجھے بہت مجھے بہت کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ یہ دماغ کس طرح سوچتا ہے اس طرح سے انسانوں کو انسانوں کو پانی پانی میں کھڑے ہوئے تھے پہلے پہلے کیا کیا ہمیں ایڈمائر رہے ہیں کیا ہمیں ایڈمائر رہے ہیں آپ نے ارکیٹیکچر بھی آپ کر سکتے تھے آپ اور ترہ کی پینٹنگ میں آپ مینچر بھی کر سکتے تھے میں اپلائی ڈزائن میں کیا تھا کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ اگر ایٹس بنیں گے تو اب حکیمہ رہیں گے تو دیزائنر بن جائے کہ تو جب میرا انٹروی ہو گیا مجھ سے آخر نے پوچھا کہ آپ سمجھیں کہ ایڈمائر رہے ہیں پاس ہو گیا تو آپ کو کہاں دیکھتے ہیں پیسے میں آپ کو ایک پینٹر دیکھتا ہوں ایڈمائر رہے ہیں ایڈمائر رہے ہیں ایڈمائر رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے لئے دیزائنر بننا ہے لیکن میں کرنا وہ ہی ہے جب میں کرنا چاہتا ہوں تو اس ٹائم پر جو ٹی شرٹ پجے یاد نہیں کون تھی تو پھر آپ فائنٹس جاؤ اس طرح سے فائنٹس میں تو وہ ان بچوں کے لئے سینمائے بورد اور سائن بورد تو کیا دکھایا تھا ان کو آپ نے میں نے چیزیں دکھائیں اس میں کچھ سائی صاحب کی میں نے کوپی کیون تھی چیزیں کچھ اور بڑے نون آرٹس ان کی کوپی کیون تھی چیزیں اور کچھ ایکٹر ایکٹریسز تصویریں بنیویں تھی وہ میرے پر پوری ایلوم تھی جب میں ساتھ بے ہیں آج تک ہے میرے پاس کس نے انسپائر کیا سب سے زیادہ مجھے 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 پڑے عام سے لوگ داد انسپائر کرتے ہیں جو مجھے بہت میرے جیسے لگتے ہیں کہ ان کیا کوئی بناوٹ نہیں ہوتی وہ کسی کوئی پہاڑ نہیں توڑنا چاہتے وہ سمپل اپنا کام کرنا چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پر انہیں پرواہ نہیں ہیں کہ کون میں دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے وہ اپنی سچ پر انہیں بڑا پختا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں جس طرح سوفیز کے اگزامپل لے لیجے انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کون انہیں دیکھ رہا ہے کون کیا کہے گا آپ نے کیا پہنا ہوا ہے یہ مہتر نہیں کرتا وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں کسی ریس میں نہیں ہوتے میرے پاس بڑی آپشنز آئیں کہ میں پتہ نہیں کیا کر لیتا لیکن پتہ نہیں کہ بھی اٹریکٹی نہیں کیا اس ٹائم پر نہ کرنا اسے تھا جس طرح بے ہوکوفی آپ سب سے بڑے پاگل ہیں لوگوں نے کہا بھی مجھے کہ I think you're a loser I said no I want to be happy تو مجھے اگر یہ چھوڑ کے تمہیں تمہارا ایم یا ideal ہو سکتا میرا نہیں ہے میں یہاں پہ پاکستان میں رہ کے یہاں کی لوگوں کو ان کے ساتھ انٹریک کرنا چاہتا ہوں مجھے دنیا میں کوئی مشہور نہیں شاہو شاک نہیں مشہور ہونے کا لیکن ان کو میں سرف کرنا چاہتا ہوں انہیں میری ضرورت ہے کیونکہ جب میں تھا تو بہت سری جگہ ایسی آئی کہ جہاں مجھے ضرورت تھے وہ لوگ نہیں تھے لیکن میں اٹلیس آنے والی جنریشن کے لیے میں آنے والی جنریشن کے لیے میں آنے ہی چاہتا ہوں کوئی نہ کھڑا ان کے لیے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں مجھے وہی لوگ اسپائر کرتے ہیں کوئی ایسا ہے جہاں بلکل بدل گیا بلکل فنی سٹوریز ہیں ایک پہلی تصوری ایک پہلی تصوری جب میں یہ باری اور سٹوریو جاتے دونوں یہاں پہ ایونیو باری ساتھ ساتھ ہیں یہاں جو میں پڑھتا تھا میں مزدوری کرن جایا کرتا تھا سیٹ پہ رنگ کرنا اور اس طرح کی چیزوں سامان اٹھا کرنا کچھ لکھنا چاہتا تھا کہ فیس کھاں سے آتی تھی کچھ پیسے تھے جو زمانے میں بھائی میرے بھیجے کرتے تھے اور جو باقی تھے وہ اتنے تھے کہ آپ کو ہزار چاہیے تو سو روپے تھے تو وہ ان کا پیار تھا اور ان کا بڑا رول ہے میری زندگی میں لیکن وہ باقی سارے پیسے اسی درہ کام سے تو میں اس جگہ پہ جہاں جایا کرتا تھا جب میں پاس ہو گیا اور آئی وز ڈوئنگ سامتنگ تو مجھے بلائیا گیا کسی فیلم کی آٹ ڈیریکشن کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجھے پتا تھا کہ شوق ہیں میرا ان چیزوں کا تو میں اگزیکل اسی جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں میں مزدوری کرتا تھا اچسا شکل اور کسی کسی م فیلم آج幾تی کی lutے ف sait جو خوبت本وں کومبر بھی استرhesوائی کسی کسا کریں descراب対 کسی ملے کٹا ہے فو بے کسی کسے ملے کس Promise ساتھ ایک되تو کریں آپ کی جیتے ہیں جتے ہیں ساتھ ایک رویے کٹا ساتھ ایک بھیک آپ نے کام کیا ہوا willst 請ابнее کچھ رویے کٹا ہے وہاں تو اس ٹائم تو جو بھی تھے لوگ یہ میں بات کر رہا ہوں ایٹی ایٹی نائن اس ٹائم کی لیکن اس ٹائم سینما وہ جا رہا تھا نیچے لاس فلم مجھے یاد ہے میں نے بلکہ فیصل سے بھی ملاقع دی فیصل رحمان سے تو اس کی آخری فلم میں نے اس کے پوستر بنائے تھے اچھا تو ایس ٹائم ہم کہ یار اب ہی علویس سیز کہ میں بڑا فین ہوں تمہارا میں کہتا ہوں نہیں میں ہوں تمہارا فین ہوں تمہارا تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ میری میموری یہ ہے کہ جب میں نے انسی آنا تھا تو سب سے آخری جو فلم تھی وہ وہ تمہاری فلم میں نے بنایا تھا یہ زمانہ والے شاید فلم بنایا تھا تو کوئی مشکل پیش آئی تھی کیونکہ کلچرلی یو ور ڈیفرنٹ آپ کہہ رہے ہیں یہاں سب کچھ مختلف تھا اپنے گھر سے کس طرح اس کو ہینڈل کیا کیونکہ ہسٹل کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے نہیں ای تینک میرا خیال ہے گر میرا بچ چلے تو میں کہوں ہر شخص کو وہ ہسٹل میں ضرور رہے کیونکہ آپ جو ایک انڈیپیننٹ لائف ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے آپ کو منش کرنا سیکھتے ہیں وہ میرے لیے اتنی بڑی نہیں تھی ایکچولی ہسٹل کی کیونکہ میں ہمیشہ گر سے باری رہا ہوں میں جب گھر میں بھی تھا تو سونے جائے گرتا تھا گھر میں تو سارے دن نوارے گردی ہم وارے بچے نہیں تھے وہ تھے کہ سارے دن صبح سے لے کے ہم دکان پر کام آم کرتے پھر رہے ہیں بس یا کھانا کھانے کے ٹائم آگئے یا سونے کے لیے آگئے تو میرے لیے وہ نہیں تھا ایوز نوال لائک وہ ممی ریڈی ٹائپ بچے لیکن باقی جو لوگ بڑے پیمپرد انمارمنٹ میں پلتے بڑھتے ہیں ان کے لیے ایکسپیرینس بڑا ایمپورنٹ ہے کہ وہاں رہنا چاہیے تو میرے میرے ایڈیپ کرنے کی تھی ایکسپیرینس بڑھتے ہیں ایکسپیرینس بڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس وقت ایڈیسنی کر پاتے ہیں جب آپ کو باتیں سمجھ میں آجئے تو آپ اس کمی کو دور کریں کامفٹبل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو کام بھی کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے کہ بچے جب پڑھ رہے ہیں تو کام نہ کریں میرے خیل ہے جو آج کا سکول سسٹم ہے اس میں کام کر سکتے ہیں خدا بہتر ہی گرے کل ہمارا یہ بڑا ٹرابلمیٹک مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کہ بچوں کو مشین نہیں بنانا ہم نے انسان کا بچہ بنانا ہے اور انسانوں کو کام آنے کے لیے بنانا ہے اب ان کا بس نہیں چلتا ہے اسکولوں کو کہ وہ پیدا ہوتے ہیں آپ کو کہیں کہ بچہ جمع کر دیں بلکہ پیلے ہی جمع کر دیں پیدا ہوتے ہیں جی آپ جو ماں باپ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جو رہتے ہیں اس میں جو لرنگ ہے اگر آپ نے بچے نے بچے سارا وقت گزار دیں تو ہمارا بچہ تو نہیں رہا ہو اس کو سسٹم سے بہت کچھ سیک سکتا تھا اس نے ایک مکانیکل سے سسٹم بنا دیا اب جتنے نئے اسکول سسٹم آئے ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ وہاں پہ وہ ریس نہیں کہ کون فرس آئے گا کون سیکنڈ آئے گا وہ ایک انوارمنٹ دے ہیں اور دس بارے سال تک امتحان نہیں ہوتا ہوا اور وہ کہتے ہیں بچوں کو let them explore آپ تو تیج بھی کرتے ہیں نا تو کیا سسٹم کس طرح بڑھ یورپ بدل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول کے آورز بھی کم ہونے چاہئے اور ایج بھی جو ہے وہ پانچ سال سے پہلے نہیں سکول جانا چاہئے دیکھیں اس دنیا کا علمیہ سمینہ یہی ہے کہ جو ترقی کرتا ہے نا ہم اس کی راہ پر پیچھے پیچھے چلنے کلتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ترقی کے اپنی راہ بھی ہو سکتی ہے ایجوکیشن میں لگتا ہے کہ انڈیجنسنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا اس کلچر کو اس سسٹم کو کیا سوٹ کرتا ہے ہم نے کبھی اس طرف وہ نہیں کیا ہم نے انگریز کے بعد سے سوچا ہی تھی ہم نے ہر چیز وہ ہمیں سیٹ کر کے دیتا ہے ہمارے ہیرو بھی وہی بنا کے دیتا ہے ہم اپنے ہیرو خود نہیں بناتے ہمیں کوئی اور بنا کے دیتا ہے کہ آج سے یہ تمہارا آقا ہے یہ بس یہ ہیرو ہے ہم نے کہہ دیا یہ آج سے بیس سنگر ہے یہ بیس پینٹر ہے یہ فلانا جب جس قوم کو اپنے سلیکٹ کیوئے ہیرو ہی نہیں ملتے ہیں وہ اپنے ہیرو خود سلیکٹ نہیں کرتی تو وہ کیا کس طرح کی بنیں گی وہ بھی بیچارہ جیسے ہوش آتا کہتا چلو کوئی باہر گر رخ کرو تب ہی شاید زندہ رہیں گے تو ایڈیوکیشن سسٹم بھی اسی طرح کا کہ ہمارے جو پڑھانے ہیں لوگ انہیں سوچنا جی کہ ہمیں جو بچے یہاں آرہ ہیں وہ پیریس سے نہیں آرہے پڑھنے وہ کوئی مرپور خاص سے آرہ ہے کوئی کوئٹا سے آرہ ہے کوئی پیشن سے آرہ ہے ملکیار سے آرہ ہے ٹرڈو لیار ٹرڈو جام سے آرہ ہے جبکہ ایڈیوکیشن سسٹم ایک ہے ہی نہیں آپ کا تو جب ہم نے انٹریو کرنے جاتے ہیں تو ان سے ایک سوال وہ کرنا جو آپ ایل جیس کے بچے سے یا کسی اور گراب سکول کے بچے سے کر سکتے ہیں وہ بنتا نہیں ہوں سے کیونکہ ایڈیوکیشن سسٹم اس کو سیم آفر نہیں کیا تو یہ بڑا ایک کیاوس ہے ای تنک اس کو کہیں بہت سیریس لیول پہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے کیا ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں یا ہم اپنے جیسا اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن collectively ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن زمینہ جسا میں نے شروع میں کہا کہ ترقی کہیں بیچ میں ہے اگر مجھے خیال آ رہا ہے نا تو کوئی تو سن رہا ہوگا اس بات کو نا تو جو کرنے والا ہے اس کو چاہیے دو قدم آگے بڑھائے دو قدم ہم آگے بڑھائیں گے تو کہیں مل کے ہم نہیں کرنا ہے دیکھئے قوم کی ترقی میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے دل میں دکھ درد ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ اگلی جنریشن ہم سے بہت اچھی ہو ماں بولی کہا کتنا تعلق ہے اس ترقی میں کہ جو ماں کی زبان ہے میرے خیال ہے کہ اپنی زبان زب تک نہیں ہوگی آپ ترقی کری نہیں سکتے ہیں یہ ایک فنومنا ہے زبان کا کہ پہلے شاید اردو امپوز تھی اس ریجن پر اس کے بعد پھر یہ انگریزی آگئی ہے میں بہت یہ سیریس لی بیلیف کرتی ہوں کہ جتنے پر پی ایچ ڈیز انڈیا میں ہیں وہ جو سدن ان کی سٹیٹس ہیں اس میں ہیں اور وہ اپنی ہی زبان میں چین کو لے لی جائے کوریا کو لے لی جائے جیپان کو لے لی جائے ایران لے لی جائے جس نیم ہے نہیں کنٹری آپ کے ساس پاس فرانس کو لے لی جائے آپ کی اپنی زبان کا جو پرائیڈ جس میں آپ سوچنا سیکھتے ہیں اب اچانک ہمیں پتا لگا مائٹرک کے بات کہ آج سے انگریزی بولی ہے ہمیں کان سے انگریزی آئے گی جب ہم نے شروع سے پڑی ہم میں چھٹی پہلی سی پڑی تھی وہ جو پڑھاتے تھے ہمیں پڑھانے والے جو وہ بھی اتنے معصوم تھے کہ وہ تلفزی شاید بعد میں ٹھیک کرنا پڑا آکے تو ایڈیوکیشن سسٹم ایک تو ہمیشہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس قوم کو ڈبونا ہے آپ برا ٹیچر لے آئیں باقی کام اس پہ چھوڑ دے وہ کر لے گا وہی ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں اور سیکیورٹی میں اب نون ڈیزرونگ لوگ لے آئے باقی کام برباد وہ خود ہی کر لیں گے آپ کو ضرورت نہیں اور اس کام کے ساتھ ہی ہوا ہے تو اب یہ وقت نہیں ہے ایکسپیرمنٹ مزید ایکسپیرمنٹ اب یہ وقت ہے کہ جو واقعی اس ملک کو چاہتے ہیں ڈیولپ دیکھنا وہ آئیں دو کتم آگے بڑھائیں اور پہلے جو بیٹھے ہمارے ہاں چونے وہ دیکھیں غور کریں کیونکہ ہمارے ہاں چونتے بھی انہیں کو جو سرفیس پر نظر آرہ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے وہ اپنے جگہ پہ ایکٹر ہوتے ہیں وہ ان کی سرفیسز فارک ہوتی ہے وہ والی سرفیس نہیں ہوتی اس کو پرواہ نہیں ہوتی تو ان ریل لوگوں کو ڈھونے ان کو پینل کا حصہ بنائیں تب جا کے شاید کیونکہ جس ملک میں ٹیچر کو ناکری کرنے کے بعد چھے ناکری اور کرنے پڑتی ہے تو وہ اپکا ایڈیل دھنا ہوا اس کو وہ سٹیٹس دے جس طرح دنیا میں ہے کہ وہ ایک جوب کے بعد وہ اس کے باس اتنا وقت ہو کہ وہ ریسرچ کر سکے اپنا کام کر سکے تھا کہ اس میں جو کچھ سیکھے گا تب ہی سکھائے گا ورنہ پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ املا خود اعت کر کے آئے گا اور بچہ کو سنائے گا ٹیک آرٹ میں ایڈمیشن تو نہیں ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ضرور بدلتا ہے اور وہاں ہاں ہاں اٹ کی ڈیفنیشن ہماری یہ نہیں ہے پینٹنگ بلکل نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو استاد ہے والدین کے بعد اس کی جگہ ہے نا تو اب کنی امیجن اگر پارٹ ٹائم والدین ہو تو نہیں ہمارے ابباد آ کرتے تھے بڑا سٹریٹ میں کہتے تھے کہ میں پیدا ضرور کیا بھائی لیکن جو تو ہے یہ جمیل صاحب کا کیا دھرا ہے تو لوگ سمجھتے بھی جو استاد کی وہ جگہ ہوگی تو ہی معاشر آگے ترقی کرے گا آپ کہاں کھڑے آج ہم کوئی نہیں کھڑے آج آپ کہاں کھڑے آج میں بہت سارے لوگوں میں کھڑا ہوں جن کی خواہش ہے کہ اس ملک کو بھات چمکتا دیکھیں اس ابھی وہ آپ دیکھتے ہیں مجھے یقین ہے مجھے لگتا ہے اپنے حصے کے دو چار ضرور پیدا کرلوں گا مجھے نہیں پتا دنیا کیا کر رہی ہے لیکن مجھے یقین ہے اپنے دو چار لوگ اپنے حصے کے ضرور ان کی زندگیاں بدلے میں پوری کوشش کروں گا میں کرتا آیا ہوں آج تک کوشش ہے اور آدمی میں کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ریکریٹ نہیں ہے کیا کر رہا ہے آج کر آرم نایم آرم نایم جی دیکھیں اس نے کو جائر پانچ گا پاؤں آرم نایم ایک ستاد ہے آرم نایم ایک آرٹس آرم نایم لوگوں کو جمع کرتا ہے آرم نایم ایک جگہ بناتا ہے جہاں لوگوں کو جمع ہوتے ہیں تو آرم نایم تو بہت 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 بزی ہے پھر آرم نایم نے دوستی آری بھی نہیں بھانی ہے میں بہت جگہ آپ کو دیکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو پھر وہ آرٹس کا ہے اس کو وقت ملتا ہے آرٹ کرنے کا آہ محبتیں کرنے کا یہ سب کچھ آپ نے کہا یہ محبتیں ہی ہیں ایک دوسرے سے اور یہ ہی انسپائر کرتی ہیں مجھے کیونکہ میں انہی لوگوں سے ملتا ہوں ہمیشہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ ہاں انہیں میری ضرورت ہے اور شاید ان کی زندگی میں کچھ میرا کوئی رول ہے اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے یا کہیں کسی کے دکھ طرد میں آپ کے جاتے ہیں تو وہی آپ کا ٹوٹل خاصہ ہے میری میری کتابیں میری دوستی ہیں سارے کے سارے میں ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اور جو کچھ میں کر رہا ہوں میں صرف واپس دینے ہی کوشش کر رہا ہوں میں جیب میں ایک روپیہ نہیں لے کے آئے تھا اس شہر میں ٹھیک ہے تو آج اگر خدا نے کچھ دیا ہے کوئی عقل دی ہے تو اس کو شیئر کرنا چاہیے ہمیں جس طرح سے بھی اگر آپ کے پاس باچی ہے تو اچھی کرنے کو اگر میں پاس سٹوڈیو سپیس ہے سٹوڈیو سپیس کو اکیلے ساری جگہ تو استعمال نہیں کر سکتا میں کمرہ کر لوں گا استعمال تو وہ سپیس کیوں نہ لوگوں کو آفر کروں تو اس میں بہت سے ینگ پروفیشنلز آتے ہیں وہ وہاں پر رکتے ہیں کوئی چھے بین ہے کوئی سال کوئی دو سال کوئی دس سال اب ایک بندہ من سے رسائے اس نے کانٹیک کیا کہ سر میں پڑھنا ہے اس نے کانٹیک کیا کہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کار سکتا ہے تو اس کا وقت اب ضائع کریں وانا وقت ضائع ہوگا سر میں کسی طرح اٹلائز کرنا ہوگا تو وہ بچہ آیا اور یہ ہے کہاں جگہ یہ جب بلکل بل برگ حالی روڈ پہ تو وہاں بچے جب بھر ایک اعت میں ایڈمیشن تو نہیں ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اعت آپ کی زندگی ضرور بدلتا ہے اور وہاں ہم اعت کی دیفنیشن ہماری یہ نہیں ہے پینٹنگ بلکل نہیں ہے آپ کو یاد اگدہ میں آپ کو فون کے لیکچر کے لئے بھائی ہے تو ہم اعت کے بروڈر اس میں لیتے کہ زندگی کا تصور اعت کے بغیر حیری تو انہیں وہ سب کچھ کے بارے میں جاننا چاہیے ہیں وہ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے اس میں کہ ایک تو عام چیز کو وہ عام نہیں رہنے دیتا اس کے لئے ہر چیز خاص ہوتی ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے اگر نہیں ہوتی تو اس کو خاص بناتا ہے تو محبت کب ہوئی عالم دین کو محبت میں روز ہوتی ہے میں تو یہ کہتی ہوں میں تو حالت عشق میں ہوں نہیں محبت تو دیکھیں نہ ہونے کا سوال ہی پدا نہیں تو کب ہوئی تھی صدف سے صدف سے کب ہوئی محبت اس سے پہلے محبت اس سے پہلے بڑی ہوئی مجھے اب تک آخری ہے پہلی محبت کب ہوئی تھی ہم میں پاس کر چکا تو اس کے بعد اس کو نہ ڈسکس کریں اس کی طلاق کروائیں گے کسی کی نہیں یہ تو بہت خوبصورا جذبہ ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو کوئی چیز بھی باغی نہیں ہوتی وہ سب جو ہیں ہر فیکلٹی دماغ آپ کا دل آپ کا جسم آپ کی روح یکجہ ہو جاتے ہیں میں سمجھتی ہوں مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر آدم اپنی بیوی کی زیادہ عزت کرتا تو شاید اس میں پچھلی عورت کا بھی کمال ہے کیونکہ اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں پھر رشتے کی ویلیو کچھ کھو کے اندازہ ہوتا ہے تو برے خالے آج جو کچھ بھی ہے چیزیں اس میں ہر ایک کا رول ہوتا ہے آپ ان کو اکھیڑ کی پھیک نہیں سکتے تو جو غلطی ہم نے بچپن میں کی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں شاید کبھی بہت اداس ہوتے ہیں مجھے فکر ہوتی ہے اداس نہیں ہوتا مجھے اداس نہیں ہوتے مجھے اداس نہیں ہوتے کالی شال پہن کر امیدو فیلمی آشک بننے کوئی شاک نہیں ہوتے ہمارا بتا ہے کہ ایک لمحہ جو ہمجھے لگتا ہے کسی کام آجائے می توشی طرح زندگی گزارتا ہوں کسی طرح میں تو میں گھر میں بھی گھستا ہوں سمٹم صدف کہتے ہیں لگتا ہے کوئی چھاپا پڑ گیا گھر پہ نا کہ اچھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تولیے آپ انٹرسٹ ہے گھر میں ایہا پروملی لگتا ہوتا ہے تولیے دونوں کر سیح کی کونے مجھے پہیکشنیسٹ ہے انترسٹ ہے مجھے بری لگتی چیزیں ہر چیز اپنی جگہ زندگی بھی قرینے سے ہو مجھے بہت چاہیے انٹیریئرز میں انٹرسٹ ہے آپ بناتے ہیں فانیچر نہیں میرا نہیں اس طرف لیکن ایڈمائر پیپل جس طرح میرے گھر میں جتنے لوگوں کا کام ہے وہ سارے عمر نبی ان کا کام ہے میرے ہیں راشد رشید تو میرے سارے دوستوں کا ندیم رشید یہ بھی تو سکلپچر کی طرح ہے مجھے لگتا میرے گھر میں صرف خرید کی لیا ہوں گا تو میری موشنل ویلیو مجھے نا کرسیوں سے بہت محبت ہے مجھے کرسیاں جمع کرنے کا بہت شوق ہے ای تین ان کے اندر ایک چیز ہے ان کا جو سکلپچر کی طرح پر اس پہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں آپ اس پہ خواب بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ایڈمین بوڈی کی ہی انیٹمی کی ریپلیسمنٹ ہے ایڈنو کیوں مجھے بہت فیسنیشن ہے کرسیوں سے آپ کو کس چیز سے فیسنیشن مجھے بڑا مشکل سوال ہے کوئی ایسی چیز میں ایسے نہ ہو مجھے ہر چیز بارش بارش بادل ٹکلیاں پھول انسان پتہ نہیں مجھے لگتا ہے آرٹ کی جو بلیسنگ وہ یہی اگر آپ کی آنکھیں اور آپ کی سارے سنسز کھول جاتے ہیں آپ کو سب اچھے لگتے ہیں سب اچھے لگتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے اس کے لئے محبت کی کام ہے تو نفرت کہاں سے ہے وہ ایڈیٹیٹ نہیں ہوتے ہوتا ہوں تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے جب دو طرح کیا ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا کہ شاید یہ زیادتی اپنے ساتھ کسی اور پر ساتھ نہیں سامنے والے بے اوکوف نہیں ہوتا سمجھا ہی ہوتی تو اس رح کے لوگ میرا خالے دیجرس ہوتے ہیں سسٹم کے لئے جو ہپکریٹس ہیں ہوتا ہے شایدی کیوں دو طور بولتے ہیں شایدی کام ہوئی شایدی میری ڈو تھاوزن پتہ نہیں بینے لگ رہا ہے کہ پچاس سالوں ہیں شاہدی شایدی کیوں ضرور ہے ٹو تھاوزن ون کیوں ضروری ہے شایدی یہ اس معاشرے کے کمال ہے کہ یہاں جو شادی کا فنومن ہے کہ عورت جان دینے کو آپ کے لئے سب کچھ کرنے کو مطلب ہے یہ کجیب سی چیز ہے عورت کہ آپ اس کو کچھ بھی دیں اس میں ایک صلاحیت ہے اس کے بدلے آپ کو اس سے زادہ دی دیا کچھ بھی آپ اسے آپ اس کو نفرت دیں گے اس سے زادہ نفرت کرے گے آپس کو پیار دیں گے اس سے زادہ کرے گے آپ کو اس کو ویلیو کریں گے آپ کو اس سے زادہ ویلیو کرے گی تو مجھے تو یہی لگتا ہے جس طرح میں مجھے لگتا ہے کہ صدف سے شادی ایک بڑا میجر ریزن ہے مجھے وہ سب کچھ نہیں تھا جو اچھائیوں اس میں تھی بائی گوڈ تو مجھے لگتا ہے میں ایسا تو ہو نہیں سکتا تو چلو مرے خیال ساتھ رہ لیتے ہیں تو ای اولویز یالیو ہر کہ وہ جو ہے اگر بری زندگی وہ نہ ہوتی تو شاید میں کچھ اور رہا نہیں سکتا کس طرح آپ کو کمپلیٹ کرتی ہے مجھے کون کمپلیٹ کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کھتی ہے آپ کو کمپلیٹ آپ فیل کر چاہے گے جب آپ کو ضرورت ہے اور جس طرح ضرورت ہے چہم تو شیس نوٹ اپ ٹرڈکٹ شیس ایک زندہ انسان ہے کبھی مجھے کی سمائل شاید کبھی اسے میری سمائل شاید کبھی اس کو میرا غصہ برداشت کرنا چاہیے کبھی مجھے اس کا کرنا چاہیے کیونکہ مجھے گھر میں بچے پیالنے گایا جو ہمارے چھوٹے ہیں تحریر ابن صدف اور وجود ابن صدف تو اس سے اندازوں لگا سکتے موارد کی کتنی حزد کرتے ہیں مجھے اچھا لگا یہ دونوں کے بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں کمال پورے پتہ نہیں گھر مرد کے بس یہ کہاں سے خیال آیا پتہ نہیں میں نے شروع سے ایسی دیکھا ہے مجھے مجھے جب ہم نام ایفنگ لگے تھے اپنے پہلے بیٹے گا تو سردو اس بیٹ ورئید کہ اببہ کو عجیب نہ لگے اور ان کے اببہ سب سے ایکسائیٹڈ تھے کہ یہ تم نے کسی سوچا ہے نام وہ ایک ہوتا جس طرح امی کا تھا یہ وہاں سے آتا ہے امی میرا نام نائم اختر وہ ایک زمانے میں لکھا کرتا تھا جو اسکول میں کہیں تو اختر ہی میری امی کا نام تھا تو اختر انہوں نے کسی اور اس آپ سے لگایا ہوگا لیکن مجھے وہ ایک ریکال تھی اور انہوں نے جتنا ٹف ٹائم دیکھا میری ماں نے جس طرح ہارڈ وک کیا انہوں نے مجھے لگتا کہ آج کی عورت بھی اس سے آزاد نہیں ہیں آج بھی اس کو بہت زیادہ اس کو زندہ رہنے کے لئے اس کو سوپر ومن بننا بڑھتا ہے اور بیسیکلی بیلوجکلی مجھے لگتا ہے وہ سوپر ومن ہے جو عورت بچہ پیدا گر سکتی ہے انسان کو شناخت دے سکتی ہے انسان کو پالنے کے صلاحیت رکھتی ہے وہ کوئی نومل سپیشید نہیں ہو سکتی وہ واقعی ایک اس طرح کی جیز ہے تو مجھے لگتا اس کو ویلیو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں چالوں کے موبے تعریف کروں اس کی یا کچھ ایسا کروں کا میں نا بھی ہوں تو لوگ کے اچھا نایم نے اپنے بیچوں کا یہ نام رکھا تھا تو اٹھا گفت فورا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں چی ستوڈیو میرے آیا کرتی تھی پڑھنے اقبال ٹاون میں لیکن کی فیملی سے مری تھی دوستی بھائی سے تھی لیکن ایوز لیکن مرے کوئی اور سین چل رہا تھا اندھا نو تو مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن میں یہ دلور کھا دکھا کہ اس کو دیکھے کہ بڑا خوشکسمت ہوگا کوئی شخص جس سے کی شادی ہوگی یہ ایک بڑی vائب آپ کو ایسی لگیں میں اپنے بارے میں تسوچ ہی نہیں سکتا تو میں کچھ اور فیز میں تھا لیکن جب آپ دیکھیں سٹورنٹس کو ابزار کر رہے تھے تو مجھے لگتا تھا اس میں جو سراعی ہے تس میں جو خوبی ہے بڑا خوشکسمت ہوگا جس سے شادی ہوگی اللہ میں نے کہا کہ تو ہی ہے کوئی اور نہیں بس بری امی کی طرف سے تایا ایڈیا اور آپ نے کہا اچھا ایڈیا مجھے لگتا لڑکی لڑکی کو اچھی طرح جانتی ہے عورت عورت کو اچھی طرح جانتی ہے مردوں کے بارے میں میری رائے فرق رہ گئ ہوگی آپ ہم حرانہ دے لڑکیوں ہمارے پیاری لڑکیاں نہیں جب وہ کہتی تھی یہ مجھے پسند ہے میں کہتا تھا اس میں کیا ہے پسند ہونے والا OK کی طرح جانتی ہے ایک سو پھر جانتی ہے میری جانتی ہے آپ سنگیں وہ بیٹوں کے بیٹوں کے خیلے والک pac Vacł yoke & جو اندر لابنت семہ ذوٹوں کے بیٹوںOh ڈالو وہ hasen ہے وہ امرہensing ہے 哈哈哈 therapies اگر اس سے بہتی اور تو کیولئے بیٹوں پر رہی کی آجتے ہیں آپ کو طرح کر something arcene انداز Schmidt ایک صدرت رہد پر گرفt کیونک جاز جہاں سے آئے تو وہیں کہہ رہے ہیں کبھی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک آواز آتی ہے نا پیک اپ ہاں وہ آواز ہے بس لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا آپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ اس کے بعد آپ کوئی کوئی آد رکھیں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو خدا نہ ہونے دیکھے بھیجائے کچھ تو دیکھے بھیجائے کوئی کام بھی دیا ہوگا تو کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا بس اببہ کوئی نے کہا کہ اببہ میری ڈسٹنکشن آئی ہے تو امی وہ سٹریننگ دیر امی سٹ کے ہائے فرسٹ می آیا ایس دفعہ صدف کو مل جاتا ہے ٹائم اپنے حصے کا کام کرنے کا صدف بھی چوری کرتی ہے ٹائم اپنے کام کے لئے میں بھی کرتا ہوں کوشش کرتے ہیں کہ وہ چوری کا احساس دیکھنے والے کو نہ ہو اس کے اندر کیونکہ وہ اکمانداری اپنے کام میں بہت ضروری ہوتی ہے تو اس وقت کو ہم دیکھیں اگر ہمیں کسی نے بلایا تو ہمیں لگتا بہت پیار ہے اس کی محبت ہے میں جانا چاہیے اب وہ دو گھنٹے وہاں گزارے ہیں اس دو گھنٹے کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کام کے لئے بھی استعمال کرنا تو کس طرح کریں گے تو وہ بھی اکثر آت کو کام کرتی ہے بچوں کو سکول چھوڑ کے آتی ہے اس کے بعد کام کرتی ہے لیکن منیج کرنا شکایت نہیں کرنی ہوتی ہے ہم نے آپ نے کچھ سوچا ہے کہ بچے کیسے ہوں گے نہیں نہیں میری بچے نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کیسے ہوں گے وہ یہ خدا کا کامال ہے ہمارے ماں اپنے کبھی نہیں سوچا تھا میری ماں ایک دن میں دیکھا مجھے میں لیکش دے رہا تھا بہت سر لوگ پہتے ہیں بہت سر لوگ پہتے ہیں شکایتا ہے شکایتا ہے کہ شکایتا ہے کہ میرا جو بیٹا جس کے بارے میں سوچتی ہے بہتا نہیں کیا ہوگا آج اتنے لوگ اس کی تنی سیرسلی باتیں سن رہوں گے مجھے یکین نہیں آرہا ہے جو وہیے تکلر clinically کیا کیا ہوں گے وہ کی تکلر کیا ہوں گے جو وہ آپ سے آیا ہے ابو یا میں اس بہت متدا ہے میں کیا ہے کہ ایک تسویر میں ابا کی تصویریں ایک ایک این ایمی کی اس کے بغاری وہاں ایک جب رہاں ابا مرے نہیں رہے لیکن میری ماں نے دیکھا ابا کہ جب ڈیتھ ہوئی تو پتا لگا مجھے وہاں نے کبھی نہیں کیا اس طرح ہوتا ہے وہاں لوگ اپنے بچوں کو واوا کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں کی ان کی ڈیتھ کے بعد جب میں نے ان کے علماری دیکھی تو اس میں بہت سارے میرے اخبار کی کٹنگز اور اس طرح کی فوٹو شوٹ اس میں رکھے ہوئے تھے تو امی نے بتایا کہ جب کوئی آتا تھا تو تیرے انٹرویو ان کا دکھایا کرتے تھے تصویروں سے تو وہ اور طرح کے تھے انہوں نے کبھی وہ شو نہیں کیا کچھ بھی نہ ہمیں یہ بتایا کہ وہ زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں کوئی سی چیز نہیں بتایا کب پتا چلا کہ وہ نہیں ہے کہاں تھی اس پر میں تھی سلامت میں تھا میرا شو تھا اچھا تو میں اپنے شو کی اپننگ پر مجھے پتا لگا دن آئے فلای کر کے پھر کتا چیزیں میرے کو خاص تو تکلیف تھی کیونکہ میری خواہشتیں ہوتی ہے جنہوں نے آپ کے اتنی افرٹ کی دعا کی وہ بھی آپ کو دیکھیں لیکن میرے مادر ڈائی ایک میری لائف پر ایک ڈاکومنٹری بنی ہوئے تو اس میں وہ پیس لگایا نہیں تھا لیکن شاید کہ میری جسی اولاد خدا ہر کسی کو دے کیونکہ میری ماں پہلی دفع جہاز میں بیٹھی یا کے لی آئے جہاز میں تو کمال ہو گئی تو اب وہ گاؤں سے دیکھ رہا ہے بس میں مشکل سے سفر کیا ہوتا ہے اگر وہ یہاں آکے انسی میں لڑکی ہوئے دیکھ کے بڑی امپریس ہوتی تھی میرے خالت ہے کہ ان کو بڑا برا لگے گا سب کچھ جب وہ آئی فرس ٹائم تو شاید جب تک میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تب تک ریزویشن ساری تھی اس کے بعد اوکے ٹھیک ہے پھر انہیں میں نے کہا کہ اگر ایک سال میں آئی نے ہا ہے ساڈ بی ایڈمیشن ہے beispiel میںڈ بہت ہی کرنے لگے صاحبہ ہاتھ اگر و انٹل لی وہ کم م101 ہیں جب میرا گوزر میں معاياalone ہے ہوا رسول و دی جنگ نے اے و ماں امی بوم کے ساتھ رسول لگاکھ بوزر مسجب اسٹینکشن آئی ہے تو امی اس ٹائنی ویرمی سیٹ کہ ہائے فرسٹ می آئی اس دفاق آئی جان ان کو فرسٹ کا مطلب دنہ تو ابن کرنے نہیں فرسٹ نی یہ اس سے بھی پر دا ہے فرسٹ سمجھے نا کہتی اچھا 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 تو اتفاق سے مانٹم ونڈل جا ہی تھی تو میں اتر کے مانگا جی میں ملو آتا ہوں تو میں ملو آئے تو وہ مانٹم ونڈل نے کہہ دیا جب امی کو کہ خدا آپ جیسی اولاد ہر کسی کو دے یہ تو اس طرح کا بچہ ہے ہمارا تو امی کے لیے ویٹ وز لائک دنیا میں سب امیوں میں فرسٹ آئیے نا کہ اس کی جو صاحب تھی اس کی جو باس تھی ہے بتا نہیں کیا انہوں نے یہ کہہ دیا تو شیز تو ٹل ایوری ون کے یہ میرے خیل ہماری خوشیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم کسی کو اچھا کرتے بے دیکھیں لیکن صرف اپنی اولاد کے بارے میں نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے سب کے بارے میں آنی چاہیے مرے نزدیک ہے یہ مجھ سے کسی نے کہا میرے بچوں کے بارے میں ایسی میری بیٹی نہیں ہے لیکن مجھے ہر ایک لڑکی کو دیکھ کے مجھے ایسی لگتا ہے مجھے نہیں وہ لگتا کہ نہیں ہے میری یاگر کچھا کر رہا تو مجھے ایکولی خوشی ہوتی ہے سم ٹائم ایموشنل سین آتے ہیں نا فلمشن میں تو میرا بزاق داتے ہیں سارے کہ میں رو پڑتا ہوں میں کے باشی نوی کیسر ہوں کہ میں روci ہوں کہ میں ہ 같아요 یہ چیھے ہوں کہ میں ہی گھم یا ہی نہیں ہ confberánh yet وہ نہیں ہے کہ میں ہوں والظہ، hole کے انہی متz کی واپس کا نام یہ کیا کر رہے گےoses کیا کر رہے ہوں کہا۔ کچک یہ Cohen کی رہتو ہے اور پہ دیکھے ہوں یہاں وہاں رہے گیا ہے … کہ اور میں کیا کر س کارلا ہے یا ہاں ہوجاتی ہے لیکنج بیٹ چاہی جائے ، میں نے اسے کارلا ہے جی اللہ کی کپر دیکھیں صرف ابھی بھی میں وہی کرتا ہوں خدا کا شکر ہے لیکن مجھے لگتا کہ میری سوشل ڈیوٹیز میں نے زیادہ لے لیا تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ اب شاید اپنے کو تھوڑا سا اور وقت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ عمر روتی نا میری دکان میں وہی سب کچھ رکھا میں وہی بیشتا ہوں تو مجھے کچھ دکان میں نیا ڈالنا ہے تو ای نیڈ سم ٹائم مور فرمائی سل تو ارن مور تو گین مور انٹلیکشلی تاکہ میں کچھ نیا ہوگا تو شاید میں زندگی کی پرانی کی غلطیوں کا بتا سکوں لوگوں کو مجھ سے غلط ہوگیا پہلے اب تک تو مجھے ٹھیکی لگتے ہیں تو تو فیل کیسے کرتے ہیں جیسے ایک ایگزیبیشن تیار کی سب کچھ دے دیا اس کو ایگزیبیشن اپر در لگتا ہے آپ بھی جب آئندی شو پہ تو مجھے ایگزیبیشن کی ایکسائیپنن نہیں تھی آپ کی تھی یا جو دوست آئے ہوتے ان کی ایکسائیپنٹ سادہ ہوتی جب وہ ایڈمائر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو شاید کسی حد تک لیکن اندر فیئر بھوتا ہے کیونکہ آپ اس سے اسیس ہونے ہیں سسٹم بڑا ججمنٹل ہے سسٹم بڑا ججمنٹل ہے بہت ججمنٹل اب دو شو ایز لیک تھییٹر فیلم میں تھی ایڈیٹنگ کا مارجن ہے اب آپ نے شو لگا دیا نا وہ جو بھی ہے وہ آپ کا سلیک کیاویا کام اس کو لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کیا ریاکشن دیتے ہیں کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہینڈر پسند لوگوں کو پسند نہیں آتا تنقید کو کیسے برداشت کرتے ہیں تنقید میرے خیال ہے بہت ہیلدی چیز ہے اس کو بہت ریشنلی لینا چاہیے یہی سوچنا چاہیے کہ جب بولنے والا بہت عقل میں دے وہ باز وقت بے وکوف بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں اس کی بھی سول لیں لیکن اگر کچھ دم ہوگا کسی کی بات میں تو کدرت نے کپیوٹر بڑا عجیب بنایا ہے یہ رہ جائے گا کبھی دل کرتا ہے بلکل بدل دالو سب کچھ آر ایم نیم کو بھی بدل دو کام کو بھی بدل دو کچھ اور کر لو سکپچر بنا لو میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں ملٹی میڈیا تو کام دیکھا ہے اب جس سے مجھے ہم لوگ میڈیوم شفٹ کر سکتے ہیں میں مجھے کبھی دل کرتا ہے کہ بلکل ہی میں کرتا ہوں جو میڈیل کرتا ہے انسان گوڑتا ہونا چاہیے کہ جس کا دل کرے کبھی اپنی پینٹن کو دیسٹرائی کیا ہے بلکل کیا بہت زیادہ کیا ہے کیوں کیا کیا ہے نہیں چی لگتی تو اس کو کچھا ڈال لگتا ہے خود کو اچھے نہیں لگتا ہے کیسے کچھ دیسٹرائی کیا ہے پینٹ ڈال دیسٹرائی اس کے اوپر رنگ لکھا دیو نیمی پینٹن کیا رم دالتا تھا کا زیادہ کیا ہے سوفید کرتا ہے دوبارہ کام لیلیں گی سایہ نہیں کرتا ہے کیسے کھر دیا گر changوی بھارتے کرمشان جس کا زیادہ کیا IX کیسے کھر گ voulez خواص سوفید کرتا ہے نے موی۔ اس سے کیا تعلق ہے کہ مجھے دل کا آپریشن پرسندر آپ کے سر میں دردر ہے تو میں دل کا آپریشن تو نہیں کروں گا تو ایک پروفیشنل ریسپونسیبیٹی بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایک طرح کہ آپ ایک نئی باڈی ایک نئی سول ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کی رکوائیمنٹ کے ہے وہ آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے اس کے کارڈنگلی آپ نے چلنا ہوتا ہے تو یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کروں گا کسی ایڈیا ہے جب ہر دا کسی رہے ہیں ایڈیوی ملکم جب بھی کسی بچی رہے ہیں جس طرح ڈیویلپ کی پلٹیکل جو میرا کام ہے اس جاتا ہوتی ہے جو بہت کڑے ہیں جس طرح ہو گئتا ہے جو مجھے کڑواہت جس طرح ہوتی ہے آپ کے اندر کو غلط چیز چلی جائے تو چلی گا تو وہ آتومیٹیکلی آتی ہے بھائر تو وہ چیزی ایڈیویلپ شائر کو گوشہ آیا چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو لیٹریٹری کی طرح دیکھیں تو اس کی عمر میں زیادہ لمبی چاہتا ہوں اپنے کام کی کہ اس کا ایڈمائر جو اس کو اپریشیٹ کرنے والا کرٹیسائز کرنے والا وہ روڈ پہ گلی میں چلتا ہوں ایک بچہ بھی ہو اور جس کو آرٹ واقعی سمجھ میں آتا ہے جنہیں آپ اپنا استاد مانتے ہیں وہ لوگ پہ اس میں کچھ تلاش کریں تو میں اس ایریا میں زیادہ ہوتا ہوں مجھے پسند نا پسند آپ دیکھیں اگر میں فلم بنا رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے لال پسند ہے نیلا پسند ہے سکسیس کیا ہے ہیپی نیس خوش رہن آپ دیکھیں اپنے بچوں سے ملتے ہیں گھر میں آپ خوش رہتے ہیں آپ کا بچہ جب ملتے ہیں تو جنرلی اب دیکھیں بچے زیادہ خوش لگتا ہوتے ہیں آپ نے سب کچھ کر کے خوش نہیں ہوتا ہے وہ کچھ نہ کر کے خوش ہے اور فیلیر فیلیر انسان فیل نہیں ہوتا میرا بلیو ہے بڑا جیب سا اس کا دیکھیں فیل تو اس وقت توں ہیں آپ سے نہ سیکھیں ہاں جب آپ فیلیر سکسیس کی پہلی سیڑھی ہے تو اس کا ملتے بھی وہ فیل تو نہ ہوا وہ دو اگلے سٹپ ہے گیا ہے اے اپرچنیٹی دی فیلیر جس رہا آپ سکسیس کے اپرچنیٹی سمجھ رہے ہیں میں فیلیر کو بیسی اپرچنیٹی سمجھتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ دیا ہوا کہ جہاں تری سے کام نہیں کرانا تو میں چھوڑتو نہیں دیا میں نے کتابیں پڑتے ہیں آج کل پڑھنے کی اور بڑی آپشن ہوں کتابوں کے علاوہ بھی جو بھلا are you a collector do you collect I collect whatever I sell I think اس کا 70-80% I collect کیا collect کرتے ہو art سارا ایک زمانے میں کتابیں خریدتے تھے بہت سیدہ اور وہ بیماری میرے بیٹے کو ہے تو وہ مجھے لگتا ہے سارا جو ماں کام کر رہا میرے اپنے گھر میں وہ نہیں ہوگا میرے اپنا کام نہیں میرے گھر میں باکی سب کالاگا ہے باکی سب کالاگا ہے ایتنے بھی لوگوں کو مجھانتا ہوں تو وہ ایک طرح کا اینڈوزمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہم کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا میرے بچے کیا بنیں گے لیکن یہ ضرور پتا ہونے کہ میرے ماں باپا آرٹ کو ویلیو کر دے دے اور وہ آرٹیسٹ اور ہم نے اسی سے ان کو پالا ہے تو باکی سب کی زمیداری تو آپ نہیں لیتے لیکن یہ تو آپ کو بلینک پلیٹ ویلی تھی اس میں تو بعض وقت آپ ہاتھ اٹھال دیں گے میرا گسور نہیں ہے یہاں تو آپ کا گسور ہوگا پکا اپنے ہن کو کیسے رسکرائب کرتے ہیں میں ایک بہت عام آدمی ہوں بس بہت عام سا انسان جس کو شوق ہے لوگوں کی زدگی ان کو عام نہ رہنے دینے کا کہ وہ عام نہ رہیں وہ اس سے بہتر ہو مجھ سے آرم نایم آپ عام نہیں ہیں بہت خاص ہیں تینک یو موسیقی موسیقی